نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں شامسندر آج میں آپ کو جمہوں سے تقریباً 48 کلومیٹر کی دوری پر جو ہے وہ لے کے جا رہا ہوں دیوی پنڈی بہت ہی فیمس جگہ ہے دور دور سے لوگ جو ہیں اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں محسم کی اگر بات کریں جہاں وہاں کا ایریے کی بات کریں تو بہت ہی خوبصورت ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمہوں سے اگرگر آپ آتے ہیں تو جو سدرہ جو ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں سدرہ کا علاقہ کو یار کریں گے تو سیدھے دومیل کی طرف جو ہے آپ جائیں گے اگر پانچ تی تھی давай یا آپ کو گیٹ دکھا رہا ہوں پانچ تی تی تھی اور سدرہ بریج اس کے لیے یہ عبور روانہ ہو جائیں گے اگر اوپر والی سائٹ کی اگر بات کریں ماں کو اندرہ اہری نواز سائٹ سے بات کریں تو اگر وہاں سے بھی آئیں گے تو سیدھا راستہ جو ہے وہ دومیل میں جائے گا دومیل سے جو آپ کو پھر ٹرن لینا پڑے گا ماتا ویشن دیوی جو یونیورسٹی ہے وہاں پہ جا کر جو ہے وہ یہ راستہ جو ہے وہ جاتا آئیے چلتے ہیں راستے کے نظارے بتاتے ہیں اور دیوہ مائی میں جو ہے وہ درشن کرتے ہیں آخر کار ہم پہنچی گئے ہیں جمعوں سے آپ کو جو گاڑی جہاں موٹر بائٹ پہ اگر آپ کو آنا ہے تو یہاں پہ آکے آپ کو جو ہے وہ گاڑییں کھڑی کرنی پڑے گی اور اس کے بعد یہ دیوی پنڈی کا جو ٹریک ہے وہ پیدل ہی جو ہے وہ آپ کو ٹریک کرنا پڑے گا یہ آپ کو بتا دوں کہ بلکل ماتا ویشن دیوی کی بیک سائٹ کا پورا علاقہ ہے پہاڑیوں کا جو پہاڑیوں کا علاقہ ہے یہ پانی جو بارگنگا کی اور جاتا ہے اور کچھ پانی جو ہے وہ اسی جگہ سے جو ہے وہ گزر کے نیچے جاتا ہے ججر میں آئیے ٹریک سٹارڈ کرتے ہیں اور راستے کا نظارہ آپ کو دکھاتے ہیں ساری اوپی بریلی سے ہے ماتا ویشن دیوی کے درشن کرنے آئے تھے پتا چلا یہاں پنڈی درشن کر کے ہے اس کے درشن کے لیے آئے ہیں اس طرح کا انبوب رہا جہاں پہاڑی ہے بہت ہی بڑی ہے جی بہت بڑی ہے کیا کیا دیکھنے کو ملا ہے اتنی نیچر ہے گا سارا ہے جھرنا ساتھ میں چلنا ہمارے پورا انجوائے کر رہا ہے ہر جگہ ہواٹر فال ہیں گے بنے ہوئے پنڈی دیوی کے درشن کرنے آئے ہیں ہاں جی مجھے تو مزا آیا ایڈوینچر بھی تھا ٹریکنگ گری بہت مزا آیا شانوی بہت اچھا نیچر ہے جب کو یہاں پہ ایک بار اپنی فرنڈز کو کیا کہیں گے اگر ماتا ویشن دیوی آتے ہیں تو یہاں ضرور آئے ہیں اگر آپ کو ٹریکنگ کرنے ہے ایڈوینچر کا مزا لینا تو یہاں ضرور آئے ہیں ہم ٹکری سے آئے ہیں اوڈوپور ٹکری دیسٹر پہلے کبھی آئے ہیں پہلے کبھی آئے ہیں کیسا لگا آپ یہاں پہ اچھا لگا کے کیا کیا دیکھنے کو ملا سب کچھ آیاں پہ تین سارے تین کلومیٹر پیزل چلنے کے بعد ہم دیوی پنڈی میں جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں یہ آپ کو درش جو دکھا رہا ہوں بلکل ماتا بیشن دیوی کی پہاڑیوں کی بلکل بیک سائیڈ میں یہ دربار ہے آئیے اندر چلتے ہیں اور ماتھا ٹیکتے ہیں اور جہاں کا اتحاس پہنچتے ہیں ماتھا ٹیکتہ ڈیوی ڈیوی ماتھا ٹیکتے ہیں ڈیوی 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 راجبان ہے وہاں پہ ویڈیو بنانے کی علمتی جو ہے وہ نہیں ہے مندر کے جو مہنت ہیں جو جاری ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں دیوی بندی کی اگر بال کرے تو ان سے سارا اتحاس پوچھتی ہیں اس مندر کے بارے میں منجی سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیے اور اپنے پورے جمہو کشمیر کے علاوہ پورے دیش برس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بتائیے کہ اس جگہ کے بارے میں جائے ماتہ جی، ماتہ دیوی بندی ہے مہتے مارے ساتھ میں ہمارے گروی جی ہیں باقی ماتہ دیوی بندی ہے مہتا نوہ میں نے دے مدہ تپ کرتی ہے اپنے بکتوں کو بردان بھون میں دیتی ہے ادھر ماتہ ماں کالی ہے، ماں لشمی ہے، ماں سر سوما دی ہے جائے ماتے دی ماتہ دے رہتے فيچپ واپنی بھون کشمی جاتی ہے باقی ماتے کا جہی ہے جو ایک کرسہ اچھا ہونے چاہیے جائے ماتلی کتنے لوگ جو ہیں ابھی تک پتہ ہے کیونکہ تعدال شردالوں کی کام دیکھتے ہیں راستے میں راستہ بنانے والا ہے راستہ بنانے کا بہت اچھی بات ہے راستہ بن جائے گا تب جاترہ آ سکتی ہے راستہ نہیں ہے راستہ بہت مشکل ہے بڑا کام جائے جاترین کے لئے بہت بہت ہوگا اتنے بھی شردالوں جو ماتا و عیشن دیوی کے درشنوں کے لئے آتے ہیں کیا ان کو پتہ ہے کہ ماں جو ہے وہ یہاں نو مہینے یہاں پہ رہتے ہیں جتنے بھی جاتروں ہیں اگر راستہ ٹھیک ہو تو وہ بھی یہاں پہ درشن کرنے کے لئے آ سکتے ہیں آج جائیں گے راستہ اچھا ہو جائے گا جاتری آئیں گے بھگبتی کی گرفہ ہوگی جدر وہ ہی آتا ہے جس کو ماں پہلے نمبر چاہتی ہے جو آئے گا اس کو ماں جس کو چاہتی ہے وہ ہی آئے گا جائے ماتلی بشیش اگر کہیں تو کن دنوں جہاں پہ جیادہ راش ہوتا ہے جیادہ راش ہوتا ہے گرمیوں میں راش ہوتا ہے جائے ماتلی گرمیوں میں گرمیوں راش ہوتا ہے تو منجی نے بتایا ہے کہ نو مہینے جو ہے وہ ماں ویشنوں کی جو افتار ہیں وہ وہاں پہ جہاں پہ رہتی ہیں اور اس کے بعد تین مہینے کے لئے ماں درشنوں کے لئے شردالوں کو درشن دینے کے لئے بھون میں جاتی ہیں بردان ہے بردان ادھر دیتی ہیں ویشن دیوی مندر میں اور یہاں پہ جو ہے وہ ماں نو مینے یہاں پہ رہتے ہیں اور سبھی شردالو جمہوں کے اور دیش بھر کے جتنے بھی شردالو ہے ان سے میں بنتی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ویشن دیوی آئیں تو جرور یہاں پہ آئیں کیونکہ راستہ تھوڑا سا کٹھن ہے کم ہے سارے چار کلومیٹر کا ہے پرشاسن سے بھی ہم ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے وہ اس راستے کو جو ہے وہ اس ٹریک کو جو ہے وہ ٹھیک کروائے زیادہ سے زیادہ جاترو جو ہے ویشن دیوی کے یہاں پہ درشن کر پائیں ٹیک ون کی تمام بڑی اپ ڈیٹ ڈیسٹلی پرابت کرنے کے لیے آپ ہمیں ورسپ کر سکتے ہیں ہمارا ورسپ نمبر ہے 9728253663 شامسندر ٹیک ون جم ٹیک ون اب آپ کے واتساپ پر واتساپ کریے ہائی 9728253663 پر مجموع مطلب ہے ٹھیک Sequنیچ